مزیدار بنی ہے یہ اور اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں مزیدار نہیں بن سکتی اتنا کرنچ آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کے اندر جب کھائیں گے آپ تو آپ کو یقیناً مزا آئے گا تو آپ اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے اسی طریقے سے بنائیں جیسے کہ ہم نے بنائی ہے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی پسند بھی آئے گی بچوں کے لنچ باکس کے لیے یہ بہترین ہے تو سب سے پہلے ہم نے چکن لے لیے جسے ہم نے لمبا لمبا کاٹ لیا آپ چاہیں تو پیسیز میں چکور پیس میں کسی طرح بھی کاٹ سکتے ہیں جو آپ کو صحیح لگے نمک ڈال دیں گے ہسپیس روت اور بلیک پیپر لیا ہم نے زیرا پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون چکن پاورڈر تھا ون چوتھائی ٹی سپون سرکہ ہے ون ٹی بل سپون سوئے سوس ون ٹی بل سپون ان سب کو اچھا سا مکس کر کے میں رکھ دوں گی آپ جتنی دیر رکھیں گے اس کو اتنی ہی یہ مزیدار بنے گی اتنا زیادہ مسالہ ہوگا اگر آپ کے پاس اوور ٹائم اور اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ون ٹی بل سپون ہنی ہنی کا فلیور اس میں بہت زیادہ سائے گا یہ سب چیزیں میں نے ون ٹی بل سپون کے ڈالی ہیں تو یہ دیکھیں کتنا جوسی جوسی سا یہ بن گیا ہے اب اس میں ڈال رہے ہیں ہم کون فلور آپ چاہیں تو رائز فلور بھی ڈال سکتے ہیں یا کہ میدہ کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اب اس کی اچھے سی مکسنگ کرنے کے بعد اس کو میں رکھ دوں گی جتنا زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ رکھ دیں اتنے ہی یہ مزیدار بنے گی لیمو کا چوز ڈال دیا ہے ہم نے اس میں ایک ٹی بل سپون ڈالا ہے تو تقریباً میں نے اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں انڈا انڈے کو ہم نے اچھا سا پھینٹ لیا ہے اس میں تھوڑا سا میں نے انڈا ڈالا ہے بہت زیادہ لیکویڈی ہمیں نہیں چاہیے اگر آپ کے پاس ٹیکن زیادہ ہے تو ایک انڈا اس میں چاہ سکتا ہے پتلا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور کون فلور کا استعمال کر لیا ہے اب لے ہیں ہم بریٹ کرمز آپ اورنج لے لیں یا پھر وائٹ وار لے لیں کوئی بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اچھا سا آپ کو دبا دبا کر اس کو فول کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر موٹی سی لیار آ جائے یہ بلکل کیف سے سٹائل میں بنیں گے بہت مزے کی بنیں گے آپ خود کہیں گے واقعی کوئی چیز بنی ہے کوڈ اس پر اچھا سا ہونا چاہیے اس کی کوٹنگ جو ہے آپ تھوڑی دیر رکھ کر فریج کے اندر رکھ دیں پانچ دس منٹ کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے کوٹنگ بہت اچھی سی سیٹ ہو جاتی ہے اور جب آئل میں ہم فرائی کریں گے تو آئل کے اندر گھرے گی نہیں ورنہ اگر آپ فریج فریج ٹالیں گے کوئی بھی چیز تو اس کی کوٹنگ بہت جلدی اترتی ہے آئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا لو فلیم پر ہے ہمارا آئل کیونکہ چکن بھی کچھی ہے باری باری سب ہم اس کو ڈال دیں گے اور جب ہمارا اچھا سا یہ کلر آ جائے گا تو فوری نکال لیں گے بہت ڈارک کلر نہیں کریں گے ورنہ پھر یہ اس میں کرواہٹ آ جاتی ہے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا بلکل گولڈن کلر آنے پر میں اس کو اتار لوں گے تو جناب یہ دیکھیں میں نے پلیٹر میں نکال لی ہے کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے تو آپ اس کو ضرور ایک بار بنائیں آپ اس کو بچوں کے لنچ کوکس کے لیے بنا سکتے ہیں مہمانوں کے لیے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اس لیے آپ کو فرائی کرنے پڑے گی بہت مزہ دار ہے آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ سوچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں گرین چٹنن کے ساتھ رائدے کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ تو فیڈبیک ضرور دیا کریں میرے چینل پر اگر نہ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں برکی سے اچھی اور بہترین ریسیب کے ساتھ اس وقت پر کے لیے اپنا بہت سے خیر رکھئے گا اللہ حافظ